تو دوستو نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیوندہ میٹ کر دوستو آپ کیسے ہو دوستو حالی میں پانچ راجیوں کے بدھان سبا چناؤں سمپن ہوئے ہیں جن میں تین راجیوں میں بی جے پی نے ایک راجی میں کانگریس نے اور ایک میں جورم پی پالز مومینٹ نے جیت حاصل کی ہے جہاں کانگریس 3736 گھر اور راجستان میں بی جے پی نے بہومت حاصل کیا وہی مد پردیس میں اس نے اپنی پکڑ کو اور پکتہ کیا ہے لیکن اب بات آتی ہے دونوں پائٹیوں کو چھوڑ کر آجا سمج پائٹی اور بہوچن سمج پائٹی کی تو دوستو آجا سمج پائٹی نے پانچ راجیوں میں سے صرف دو راجیوں میں چناؤں لڑا راجستان مد پردیس اور بہوچن سمج پائٹی نے بھی تین راجیوں میں چناؤں لڑا راجستان مد پردیس اور دیلنگانہ میں راجہ سمجھ پائٹی نے پہلی بار دو دو راجیوں میں ایک ساتھ بیدھان سوا چناؤ لڑا اچھا بوٹ وین ملا لیکن ایک بھی سیٹ ہاں سے نہیں کر پائے ایڈوکیٹ چند سیکھ راجہ آجا سمجھ پائٹی تو وہی بہجن سمجھ پائٹی نے تینوں راجیوں میں راجستان تیلنگانہ مدبردیس میں اپنے پرتیاسی اتاری تھی اور چناؤ لڑا تھا لیکن مدبردیس اور تیلنگانہ میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی بی ایس پی جہاں سنبھاؤنا نہیں دکھ رہی تھی وہاں باجی ماری راجستان میں دو سیٹیں جیتی بہن کماری مایابتی جی نے لیکن راجستان سے جاندہ بی ایس پی کا پیروہ تیلنگانہ میں دکھائی دے رہا تھا لیکن تیلنگانہ کے پرتیس ادیوکت آر ایس پیربیٹ کمار جی اپنی بیدھان سوا سے کئی ہزار ووٹوں سے پیچھے ہی سمٹ کر رہے گئے پیٹی کیا لوگ سوا چناؤں میں کر پائے گی بھر پائے اگر آجا سمجھ پیٹی کی بات کی جائے تو بیدھان سوا چناؤں میں راجستان اور مرد بردیس میں اچھا بوٹ بینک پراب ہوگا ہے بھلے ہی کوئی سیٹ نہ ملی ہو آجا سمجھ پیٹی کو بیدھان سوا چناؤں میں 0.95% بوٹ بینک پراب ہوگا ہے جو کی بہتی اچھا خاص ہے اسی پرکار بہوجین سمجھ پیٹی کی بات کی جائے تو اس پائٹی کا پردرسن ان بیدھان سوا چناؤں میں بہت ہی خراب رہا ہے دیکھا جائے تو آجا سمجھ پائٹی سے بھی کم بوٹ بینک دیکھا جائے سکتا ہے چند سیکھا راجات جیے گئے لوک سوا چناؤں لڑتے ہیں تو چند سیکھا راجات کا ان لوک سوا چناؤں میں بہت بڑیاں پردرسن ہو سکتا ہے لیکن جانداتار ان کی چرچائیں انڈیا گڑ بندن میں سامل ہونے کی ہوتی رہتی ہیں انڈیا گڑ بندن دوارا لوک سوا کا چناؤں لڑنے کی چاچائیں بہت تیجی سے وارل ہوتی رہی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چند سیکھا راجات انڈیا گڑ بندن میں جاتے ہیں یا اکیلے اپنی دم پر لوک سوا کا چناؤں لڑتے ہیں اگر وہیں بہن کماری مویہ باتی جی کی بات کی جائے تو راجستان میں دو سیٹیں بہن جی نے حاصل کی ہے یہاں تھوڑی بہت اچھا پردرسن رہ بہت ہی خوب رہا لیکن جیسے ہی لوک سوا چناؤں کی بات کی جاتی ہے تو بہن جی کا ایک ہی جواب رہتا ہے وہ اپنے ہی دم پر پائٹی کی کاری کرتاؤں کی دم پر چناؤں 2024 کا لوک سوا چناؤں لڑیں گی تو کلیر ہو گیا کہ بہن کماری مویہ باتی جی کی سیوی گڑ بندن میں سامل نہیں ہوں گی آنگے کا بھبیش کوئی نہیں جانتا ہے لیکن ہو بھی سکتی ہیں بلکہ یا اکیلے چناؤں لڑیں گی لیکن آجا سمجھ پائٹی کی جاندہ تر سمبھاؤنا انڈیا گڑ بندن سے دیکھ ہی جا رہی ہے تو دوستو آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں میسج کر جاریو بتائیں تو دوستو آپ اپنے بہجین یوٹیوب چینل ریال ٹیوی انہینڈی کو سبسکرائب جاریو کریں اور اس ویڈیو کو جاندہ سے جاندہ سیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستو نوستکار ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں